جی گائز تو یہ میں مجود ہوں میلسی کی مشہور جگہ کلونی چوک پر جہاں پر عمران خان کی جرفتاری کے بعد یہاں پر احتجاج جاری ہے اور احتجاج کی لائیو کوریج کرنے والے صحافی نے جب پی ٹی آئی کے کارگنان پر غلط نعرہ بازی کرنے پر اعتراض کیا ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس صحافی پر حملہ کر دیئے ہیں کافی پی ٹی آئی والے بھائی سے چھوانے کی کوشش کر رہے ہیں یار چھوڑ دو بھائی کو یار چھوڑ دو ہیلو ہیلو بھائیچن یار چھوڑ دو یار چھوڑ دو یار بہت زیادہ رش ہو چکے ہیں لوگ آپے سے باہر ہو گئے ہیں جھگڑا وسیع ہوتا جا رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا کوئی کسی کی نہیں سن رہا یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں یہ جہاں تک میں دیکھ رہا تھا پر امن احتجاج ہو رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سکون نہیں دیکھ سکتے تو یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایک نہیں سنی جا رہی یہ آہستہ آہستہ کافی لوگ چھوڑوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں بھائی کو لے کے سائیڈ پہ جا رہے ہیں یہ کچھ لوگ صحافی کو چھوڑوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسے سائیڈ پہ کر لی ہے یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور مزید گھر جا کر آپ سے بات کریں گے جی گائز تو میں واپس گھر پہنچایا ہوں آپ نے دیکھو گا وہاں پہ حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تھے رکنا مشکل ہو گیا تھا جھگڑا سٹارٹ ہو گیا تھا پر امن احتجاج جاری تھا لیکن جس دو چار بندوں کی وجہ سے دو چار لوگوں کی وجہ سے اتنا بڑا جھگڑا سٹارٹ ہو گیا تھا اتنی بڑی تباہی ہو رہی تھی تو میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کے واپس گھر آ گیا ہوں اور آج میں جا رہا ہوں اپنے شہر میلسی کا وزرڈ کرنے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں گلتوب حالات بہت زیادہ نازک تھے اسلام علیکم ویلکم گائز تو حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد اسمائل اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسمائل یوٹیوب چینل گائز آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں جلدی سے سپیڈ سے جائیں جا کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے گائز جیسے کہ آپ سب کو ملوم ہیں کل عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی تھی تمام ملک باندھو چکا تھا احتجاج جاری تھے ٹریفک ہر طرح سے بند تھی تو میں نے کل اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھی تو اور آج میں جا رہا ہوں اپنے شہر میلسی کا وزر کرنے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں کل تو بحالات بہت زیادہ نازک تھے آج میں پہنچ رہا ہوں آج میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں حالات کیسے طرح ہے ٹریفک جاری ہے نہیں جاری دکانیں بند ہیں یا اپن ہیں احتجاج ابھی تک جاری ہے یا ختم ہو گئے ہیں کیا حالات ہیں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کل تو فائرنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو چلتے ہیں بزار وہاں پہنچ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ یہ ہم میلسی شہر کی طرف جا رہے ہیں پہلے ہم چلیں گے جو میلسی کا مشہور چوک ہے کلونی چوک وہاں کے حالات آپ کو دکھائیں گے جہاں کل حالات بہت زیادہ نازک تھے ٹائر جلائے جا رہے تھے رستہ بلاک تھا بہت زیادہ نازک حالات تھے پہلے وہاں پہ چلتے ہیں آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں اس طرف کی حالات دکھاتے ہیں اس کے بعد بزار کی طرف آئیں گے وہاں کے حالات دکھائیں گے دیکھیں گے دکانیں اوپن بھی ہیں یا نہیں ہیں اوپن باقی حالات کس طرح ہیں پڑے اس کے بعد ہے نا میلسی پھاٹک جو کہ میلسی کی مشہور جگہ ہیں اس طرف آئیں گے کہ وہ پھاٹک کل بند کیا جا چکا تھا آج اوپن ہے یا نہیں ہے یہ چلتے ہیں آپ کو تمام سارے حالات دکھاتے ہیں ایک کلونی چوک پر جو صحافی اور مظاہرین کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی وہاں پہ بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب حالات کیسے ہیں اور کوئی بھائی ملتے ہیں وہاں پہ تو اس سے بات بھی کرتے ہیں یہ میں مجود ہوں میلسی کے مشہور چوک کلونی چوک پر جہاں کے کل اس ٹیم جلوس تھا احتجاج تھا لیکن آج حالات معمول کے مطابق ہیں یہ آپ ٹائر جلنے کے نشانہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کل آگ جلائی جا رہی تھی اور یہی وہ جگہ تھی یہاں پہ کل جھگڑا ہو رہا تھا چھوٹی بڑی تمام ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے یہ میلسی کا مشہور چوک ہے کلونی چوک جو کل بند تھا کل یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا ٹریفک کو روکا ہوا تھا ٹائر جلائی جا رہے تھے لیکن آج حالات نارمل ہیں ٹریفک دکانیں ہر چیز معمول کے مطابق اوپن ہیں یہ شہر کے تمام بینکس ریڈیاں برطن کی دکانیں ساری معمول کے مطابق اوپن ہیں کل آپ کو پتہ حالات بہت زیادہ خراب تھے توڑ پھوڑ ہو رہی تھی موٹرویز جلائی جا رہی تھی پبلک مقامات پر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی بڑے بڑے آئی جی وغیرہ کی گھر کمانو وغیرہ کی گھر سارے جلائی جا رہے تھے اس طرف ساری توڑ پھوڑ تھی لیکن آج شکر الحمدللہ تمام حالات بہتر ہو گئے ہیں حالات نارمل ہو گئے ہیں یہ بائک سی گھٹ پھانے ساری اوپن ہو چکی ہیں تمام ٹرکس چھوٹی موٹی ٹریفک ویگنز گاڑیاں ساری معمول کے مطابق چل رہی ہیں یہ ہم آگے ہیں میلسی کی مین اور مشہور جگہ میلسی پھاتک پر جہاں پر کالیس ٹیم حالات بہتی زیادہ خراب تھے یہ پھاتک سارا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بند کر کے ٹرین کو روک کے احتجاد کیا جا رہا تھا تمام راستے بلاک تھے لیکن آج یہ پھاتک بھی اوپن ہے ٹریفک بھی ممول کے مطابق جاری ہے اور اس کے سامنے یہ مجود اس کے سامنے یہ مجود ہے اڈا جہاں سے ملتان بہاول نگر میلسی چشتیاں کے لیے ریگن نکلتی ہیں کل یہ بھی بند کیا جا چکا تھا لیکن آج یہ بھی اوپن ہے یہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں یہ مشہور جگہ ہے ملسی پھاتک والی ملتان روڈ تمام شاپ سار طرح سے اوپن ہے یہ شکوری سویٹ سے بہت بڑی شاپ ہے یہاں پہ بھی کل لوگوں نے اسے بند کی ہوئی تھی آج یہ بھی اوپن ہے اپنے شہر کا وزٹ کروا کے میں پہنچا ہوں گھر اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے شہر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں حالات زندگی معمول کے مطابق جاری ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آئیے ویڈیو پسند تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ صبح ملیں گے اوکے گائز اللہ حافظ